نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدیر روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے بدلتی رتوں میں مشاعرہ کولم نگار ہیں ڈاکٹر سغرا صدق اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مصفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceuba.org فطرت کے نظم و ضبط میں جکڑے موسم کب بدلتے ہیں وہ تو چابی والی گھڑی کی طرح اپنے معمول کے مطابق چلتے رہتے ہیں صرف ہمیں دکھائی دیتا ہے اور یہ فرق شاید اس لیے رکھا گیا ہے کہ مہم جو مزاج انسان کی طبیعت کا ذائقہ بدلتا رہے سوچئے اگر دن اور رات کے مخصوص چکر کی طرح پوری دنیا کا موسم اور درجہ حرارت ایک جیسا ہوتا تو زندگی کتنی میکان کی اور پھیکی ہوتی بہار رت کی خوشکواریت دلوں میں وصل امنگوں کو جنم دیتی نہ خضا کے مدھم رنگ روح کو ہجر کی دل گداس قیفیت سے ملول کرتے نہ سردی گرمی کی صبحیں دبہریں اور شامیں منفرد ذائقوں سے بھری ہوتی یقصانیت سے اکتاہر دلوں کو پتھر بنا دیتی ست شکر کہ ہمیں موسموں کی رنگہ رنگی عطا ہوئی جن کے ساتھ زندگی کی بے پناہ خوبصورتیاں جڑی ہوتی ہیں زمین کے کسی حصے پر جون کی گرمی اور کہیں جذبوں کو منجمت کرتی سردی رکھی گئی تاکہ منفرد متضاد اور خوشنما منظر وجود میں آسکیں ہمارے خوبصورت وطن میں پتھر کا موسم آتا ضرور ہے بگر خضا ہمیں نڈھال نہیں کر سکتی اس لیے کہ ہم نے ہر بے رنگ موسم کے ساتھ جینے کے کچھ لوازمات باندھ رکھی ہیں کبھی جب نومبر کی خنک شاموں کے ساتھ اداسی کی بیل لپٹ کر ان کی تازگی کے رنگوں کو ماندھ کرنے لگی تو اس دھرتی کے لوگ انہیں سترنگی سرگرمیوں سے سجانے کی جستجو میں سرد جوڑ کر بیٹھے یوں پاکستان کے تمام بڑے شہروں خصوصاً کراچی اور لاہور میں اس موسم میں منفرد عدبی اور ثقافتی میلے منقض کرنے کا فیصلہ ہوا اور پھر یہ روایت بنتے گئے لاہور میں کبھی فیض میلا سجا کبھی لاہور لٹریچر فیسٹیول اجوکا اور پیرو کے پلیٹ فارم سے تھیٹر کے عالمی سطح کے پروگرام جگ مگائے حکومتی ثقافتی اداروں اور زلعی حکومتوں کے بہاریاں میلے مشاعرے بھی عموماً اسی مہینے میں ہوتے تھے لیکن اس بار نومبر میلوں کی بجائے عجب طرح کے تناؤ اور کشمکش کا مہینہ بنا رہا سوائے عالمی اردو کانفرنس کراچی کے کہیں کوئی حلچل نظر نہ آئی سب تہوار فروری مارچ دو ہزار تئیس تک ملتوی ہو گئے لیکن دھڑکتے لمحوں کا شہر لاہور بے حص اور خاموش نہیں رہ سکتا اسی سوچ کو لے کر نیپا کا مشاعرہ منقض ہوا جس نے بہت سے گمگشتہ رنگ یاد دلا دئیے مشاعرہ ہماری ثقافتی قدروں کا ترجمان ہے اس سے جڑے تمام لوازمات نے محول کو خوبصورت بنا رکھا تھا بہت عزیز سید بلال حیدر جو شیر و عدب سے خصوصی لگاؤ رکھتے ہیں اور آج کل نیپا میں کوٹس فرہیں نے اس پروکار محفل کا احتمام کیا سرکاری جاہو جلال میں ڈوبی عمارت عدبی و ثقافتی سرمستی میں سرشار تھی عدب کے تمام سلیقے طریقے دیواروں کے اندر باہر جلوہ گر تھے مجھے امید ہے کہ کوٹس کے بعد جب یہ افسران مختلف محکموں کی قلیدی ذمہ داریاں سنبھالیں گے تو معاشرے میں عدب و ثقافت کے ذریعے خیر کی قدروں کو اجاگر کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں گے اس مشاعرے کی سب سے امدہ بات یہ تھی کہ ہمیشہ دامن بچا جانے والے شاعر شعب بن عزیز نے اس مشاعرے کی صدارت کی اور ان سے جی بھر کے کلام سنا گیا راقم کو بلال حیدر سے محبت کے عوض کامپیرنگ کرنا پڑی کہ میرے خیر خواہ مجھے تقریبات میں دھکیل کر میرے وجود پر تاری بیماری کی اداس یادیں ختم کرنا چاہتے ہیں شعب بن عزیز کی جس خوبصورت دعایا اور التجایا غزل پر مشاعرہ اختتام پذیر ہوا اس کے کچھ شیر سنیے کہاں لے جاؤں یہ فریاد مولا میرا بسرا میرا بغداد مولا بہت دکھ سہ لیا اہلِ حرم نے بہت دن رہ لیا ناشاد مولا ہمارے حال کی بھی کچھ خبر لے ہمارے دل بھی ہوں آباد مولا ہمارے دکھ جبینوں سریں روداد مولا بہت سے شاد و فرہاں پھر رہے ہیں ہمارے ساتھ کے برباد مولا تو کیا ہم اپنی باری لے چکے بس تو کیا اب ہم ہیں رسکے یاد مولا تو کیا یہ سب بساتے رنگوں مستی بچھے گی اب ہمارے بعد مولا تو کیا یہ ہمدمی دائم رہے گی یہ غم ہے کیا میرا حمزاد مولا ہمارے چاہنے والے ہمیں اب نہیں دیکھیں گے کیا دلشاد مولا میرے لاہور پر بھی ایک نظر کر تیرا مکہ رہے آباد مولا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی